شریع رحمان صاحبہ لیڈیز این جنٹلمن سب سے پہلے تو میں شریع رحمان صاحبہ کو اور ان تمام خواتین کو جنہوں نے اس کتاب کے اندر ایسیز مرتب کیے ہیں ان سب کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں While I was sitting here and I was listening to the very detailed speeches being made by the honourable speakers and in particular one remark which was made by Asma I was reminded of what if I remember correctly Robert Frost once said and that was there are miles to go before I sleep and I think that is the position vis-a-vis the book because this is indeed the first of its nature اور یہاں پہ بدقسمتی سے اس ریاست کے اندر یہ ایک طریقہ کار رہا ہے کہ تاریخ کو مرتب نہ کیا جائے چاہے وہ ریاست کی تاریخ ہو چاہے وہ جمہوری جد و جہد کی تاریخ ہو چاہے وہ خواتین کی جد و جہد کی تاریخ ہو یا چاہے وہ لیبر کی جد و جہد کی تاریخ ہو اور اگر تاریخ مرتب کی بھی جائے تو وہ اس طریقے سے مرتب کی جائے جو ریاست کا نیرٹیب ہے اور جو حقائق ہیں ان حقائق کو درپردہ رکھ دیا جائے چاہے اینسار نہیں بھی دیکھنے ساکہ، پر کوئی اینسان ہیمانی نیرٹیب ہے جو علیہ کے لئے جو طریقے سے کاریتوں کی جائے is a history that is distorted and that is why you find that we are a nation we are a state without moorings کیونکہ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جو ریاست بیانیاں دے رہی ہے اس بیانیے کو مرتب کیا جائے اور اس بیانیے کو آگے بڑھایا جائے اسی زمن میں آپ پھر دیکھتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ یہاں پہ جو پہلا سوال کیا گیا انہوں نے جو بات کہی وہ بالکل درست تھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ قوانین بنا لیں پارلیمان جتنے بھی قوانین بنانا چاہے بنا لیں لیکن ان کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا اور میں یہ اس لیے کہتا ہوں کیونکہ جب تک انڈویجولز کا اور سب سے زیادہ ریاست کا مائنڈ سیٹ تبدیل نہیں ہوگا اس وقت تک اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ اس جد و جہد کو جہاں پہ ہم قوانین کی تبدیلی جہاں پہ ہم اقدار کی تبدیلی کے لیے لے کے آگے چل رہے ہیں وہاں پہ جو مائنڈ سیٹ ہے ریاست کا جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو تبدیل کریں اور ریاست کے مائنڈ سیٹ سے مجھے ہنہ کی یہ بات سامنے آئی کہ جب انہوں نے اس بات کا گلا کیا کہ جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی آئی ہے اس پالیسی کو دے کے کہا جاتا ہے کہ اب آپ اس پہ سوال کر سکتے ہیں لیکن یہ کیسی نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے جس میں نہ پارلیمان کو اس میں کنسلٹ کیا گیا نہ دیگر نیشنل سٹیک ہولڈرز کو اس میں کنسلٹ کیا گیا یہ کیسی نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے جو ریاست نے مرتب کی اپنے لیے اور کہا کہ now the citizens of Pakistan have to own this policy اور ہم نے دیکھا کہ ماضی میں بھی اور اب بھی ریاست نے جو بیانیاں دیا وہ بیانیاں درست نہیں رہا ریاست نے یہ چاہا کہ اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے وہ religious extremist forces کے ساتھ اپنا گٹ جوڑ بڑھائیں اس کا ماضی میں پاکستان پہ جو fallout آیا internally اور externally اور اس میں خواتین سب سے بڑا اس کے دائرہ میں آئیں وہ ہمارے سامنے ہیں اور ابھی حال ہی میں جو چند اقدامات ریاست نے اٹھائے جس کی ڈیٹیل میں میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ یہ ایسی تقریب نہیں ہے لیکن کیونکہ اس کا تعلق اس mindset سے ہے religious extremism سے ہے جس سے خواتین کی جد و جہد متاثر ہوتی ہے لہٰذا یہ بات کہنی لازم ہو جاتی ہے کہ حالیہ بیانیے میں بھی ہم نے دیکھا کہ طالبان کے لیے جو soft corner رکھا گیا اس کے بعد ٹی ٹی پی کے ساتھ جو مذاکرات کی بات کی گئی جس میں پھر پارلمان کو پاکستان کی عوام کو جو ہے وہ بالہ تاغ رکھ دیا گیا ان کو confidence میں نہیں دیا گیا اور اس کے ساتھ ٹی ال پی کے ساتھ جو معایدہ ہوا اور کہا کہ عوام کو اس معایدے کے بارے میں کچھ دنوں کے بعد پتا چل جائے گا سی نیتر کچھ لے ترمید ہے جو سی کچھ دنوں کا پاکستان کی ہے لیہیی ترمید کی گیا موسیقی ہرت بھی ترمید ہے ترمید کی اشید ہے ۔ جو سی جب ہے جو ترمید چرم ایک ترمید ہے the same unfortunate fate that the families in Murray met میں آخر میں ایک بار پھر شیری رحمان صاحبہ کو جن کی ایک بڑی اپنی illustrious struggle خواتین کی جد و جہد کے لیے اور بالموم انسانی حقوق کے لیے رہی ہے ان کو مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ endeavor شروع کیا اور مجھے پوری امید ہے کہ this will not be her last book that she has edited on this subject but this is just the first of many more to come میں ایک بار پھر آپ سب کا شیری رحمان صاحبہ کے بحاف پہ جنہ institute کے بحاف پہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور اس تقریب میں آپ نے شرکت کی شکریہ 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 شکریہ